بات ان تمام مشکلوں کی جو اس وقت سرکار کے سامنے موبائی کھڑی ہے بات ممتہ بانہ جی کی جنہوں نے تمام مشکلیں اس سرکار کی کھڑی کر دی ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک ہر دن جو بدلاؤ ہو رہے ہیں جو تمام اروپ رتی اروپ کا شہمات کا کھیل چلا ہوا ہے اس سے صاف مشکلیں منموہن سنگھ کی سرکار کی بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں کہ ایک دوسرے پر پریس کونفرنس کے ذریعے حملہ بولا جا رہا ہے دونوں ہی پارٹیاں آئیے ہم آپ کو آخروں کے نظریے سے دکھاتے ہیں کتنی پارٹیاں دو سو ستر اس وقت یو پی اے دو سو ستر اور اس کے بعد بائیس تانسد ملائم کے اس میں جڑے ہوئے ہیں جو پارٹیاں اس وقت سرکار کو باہر سے سمرتن دے رہی ہیں اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تمام پارٹیاں ایک کے بعد ایک جو آپ کو اس وقت ٹیلیویشن سکرین پر دکھ رہی ہیں یہ تمام وہ پارٹیاں ہیں جو سرکار کو باہر سے سمرتن دے رہی ہیں یعنی یو پی اے میں گٹ بندن کی سرکار کے دو سو ستر اور یہ ہے تصویر ان تینوں کی جو باہر سے دے رہے ہیں سمرتن ان تمام پارٹیوں کو ملانے کے بعد جب تصویر بنتی ہے تو تین سو بیس کا اکڑا پہنچتا ہے بہت کوزی بہت سرکشت اور بہت ہی آران سے لیکن جب ممتہ بینر جی غصہ ہو جاتی ہے بیٹے دن ہی انہوں نے کر دیا اعلان کی وہ سرکار سے باہر جا رہی ہیں ان کے باہر جانے کے بعد کیا حال ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں انیس سانسد ان کے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کے منتری دینے والے ہیں ایک دن بعد استیفہ شکروبار کے دن کو حالانکہ وہ ابھی تک باہر نہیں گئی ہے دو دن کا وقت انہوں نے لے لیا ایک بار پھر سے شکروبار تک کا الٹیمیٹم دے دیا پہلے بہت تر گھنٹے پھر دو دن اور بارگیننگ کے لیے وقت نکالا ہے تو ان کے انہوں نے سانسد اگر نکل جاتے ہیں تب بھی UPA اسی طرح سے ہے کیونکہ باہر سے سمرتن دے رہی ہیں سب سے بہت پورن اس وقت ہے سماجوادی پارٹی اور BSP کیونکہ وہ باہر سے سمرتن دے رہی ہیں اور اس کے بعد تصویر یہی ہے کہ 301 جو سانسد ہیں وہ سرکار کے ساتھ ہیں باہر سے یا سرکار میں شامل اسی لیے ٹی ایم سی کے بعد اب دوسری ستی پر ذرا نظر ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہم سمجھ پائیں گے کہ ممتہ کے ساتھ ساتھ اگر کرونا نے دھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھارت بند میں وہ بھی شامل ہوں گے اس کے ساتھ ہی ملائن سنگیادب کیونکہ ملائن سنگیادب بھی بھارت بند میں کل وپخش کے ساتھ سڑکوں پر اترنے والی ہے ان کی پارٹی تو ایسے میں اگر یہ تینوں نکل جائیں تینوں نکل جائیں تو پھر تو الفمت میں آ جائے گی سرکار کیونکہ باہر سے سمرخن دینے والی پارٹی سب سے مہت پورنس وقت ہے سماجوادی پارٹی اور ڈی ایم کے اور ٹی ایم سی تو سرکار میں شامل ہیں وہ دونوں نکل جائیں اور ساتھ میں سماجوادی پارٹی تو سمجھ لیجئے دو سو ایک ست ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں منو گیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر کیونکہ پریس کانفرنس کی ذریعی کے شہ اور مات کا کھیل شروع ہو گیا ہے ممتہ نے تو صاف کہا ہے کہ مجھے میں نے صرف سونیا کو میسیج کیا تھا جواب ہی نہیں ملا مجھے بلکل اور اب یہ جو شدوں کی لڑائی ہے یہ اب ایس ایم ایس اور موبائل کے فون کی لڑائی ہو گئی ہے کہ کس نے کس کو فون کیا اور کس نے نہیں کیا جیسے چیدامورم نے ایک چھٹی سما دی ہے لسٹ سما دی ہے یہ کہتے ہیں کہ اتنے فون ممتہ بینر جی کو کیے گئے وہی ممتہ بینر جی نے پوری طرح صاف کر دیا اور انہوں نے پنگلہ کے دو شبت یوز کی ہیں استعمال کی ہیں چومکا ون نہ دھمکا میں نہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے کسی طرح کی دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور مجھے بار بار اگر آپ اس طرح سے بار بار الارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اٹینشن ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی سمباب نہیں ہے انہوں نے ایک بات پوری طرح صاف کر دی ہے کہ نہ تو انہیں کسی نے فون کیا ہے ابھی تک اور نہ ہی کسی طرح کی فون کرنے کی کوشش کی گئی ہے مکل روی نے ایک بات ضرور کی ہے کہ ان کو فون کیا گیا تھا مکل روی کو فون کیا گیا تھا لیکن ان کے کام کے بارے میں ریلوے کے بارے میں بات چیت کے لیے بات ہوئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کل ایک ممتہ بنر جی کے تیور تھے اور آج ایک تیور ہیں ان کا اکرامک روئیہ ان کا غصہ پھر سے واپس ایک بار لوٹ آیا ہے اور مانو وہی ممتہ بنر جی کے تیور پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کی طرف سے اگر کوئی پہل کی بھی گئی ہو تو انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے موڈ میں نہیں ہے اسے بھی زیادہ تلک تیور آج ان کے دکھے ہیں ہمارے ایک اور صحیح ہوگی امیتاب سنہ بھی ہمارے ساتھ اس پوری خبر پر جڑیں گے ان سے بھی بات چیت کریں گے امیتاب اور مانو گیا دونوں ہمارے ساتھ اس مدے پر جڑیں گے کیونکہ یہ بہت اہم دن ہے اس وقت سرکار کے لیے تمام مشکلوں سے سرکار بری طرح سے گھری ہوئی ہے لیکن سرکار کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی ہم رول بیک نہیں کریں گے بات چیت دونوں سے کریں گے لیکن اس بیچ آئیے آپ کو سناتے ہیں ممتاب اینجی نے آج کہا کیا کیا ہمارتا مونگای سے چیت دونوں fulfil ہے کبیش دیں یہ ڈمید ہے ہمیں مگر رہنگ کیا ڈمید ہے جیفلають اللہ مشہد ہے ڈمید ہے ڈمید ہے کمتون ہے کوش برزدر که ٹمیانی اسمال کیوں گرد کمتون ہے کمتون ہے کمتون ہے کیونگا فرادی ایسی نہیں ہے ایسی طیقه کمتون ہے شما کمتون ہے ایسی پرامی ممتا بینجی کے ایسے تیور آخر کیوں دکھ رہے ہیں یہ تیور اس لئے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے سماجوادی پارٹی بی ایم کے سب بھارت بند میں شریک ہو رہے ہیں اور آنکھوں کے کھیل میں یہی وقت ہے یہی وقت ہے دباؤ بنانے کا سرکار پر اور عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے دکھنے کا اور اسی لئے آنکھوں کے نظریے سے آئی ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے ہیں دو سو ستر سرکار میں یعنی وہ پارٹیاں جو سرکار میں شامل ہیں ڈی ایم کے ٹی ایم سی سب ملا کر دو سو ستر اس وقت یو پی اے کے پاس ہیں لیکن بہت سرکشت جگہ پر ہے سرکار کیونکہ سماجوادی پارٹی بی ایس پی اور اس کے ساتھ ہی آر جے دی اور جے دی سب کا ہے ساتھ اس وقت سرکار کو لیکن مشکلیں کب شروع ہوتی ہیں مشکلیں شروع ہوتی ہیں سرکار کے لئے کیونکہ تی ایم سی کے بارے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب انیس سانسد ان کے نکل جاتے ہیں تو آکڑہ تین سو ایک پر پہنچ جاتا ہے سرکار نہیں گرتی ہے بے شک لیکن مشکلیں شروع ہوتی ہیں کیونکہ جن ویروہ ہی کرا دے رہی ہیں یہ تمام پارٹیاں سرکار کی ان نیٹیوں کو ڈی ایم کے سماجوادی پارٹی یہ تینوں اگر نکل جائیں تو دو سو ایک ساتھ یعنی علپ مت میں پہنچ جائے گی سرکار اور علپ مت میں سرکار کا پہنچ جانا یہ بتاتا ہے کہ سرکار گر جائے گی ہمارے ساتھ ہمارے دونوں سے ہی ہوگی اس وقت جڑے آئیے سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں بھارتی جانتا پارٹی کے لیے کیونکہ سب سے گد گد وہی ہیں اور افسر انہیں ہی سب سے زیادہ دکھ رہا ہے دیکھیں افسر دکھ رہا ہے لیکن سب سے مشکل کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ان کے ساجہ مورچے میں آنے کو تیار نہیں ہے انڈیا نے بھارت بند کا اعلان کیا لیکن ساماجوادی پارٹی ہو یا پھر ڈی ایم کے یا پھر لکھ پارٹیاں کوئی بھی بی جے پی کے ساتھ نہیں اپنے سب نے الگ الگ بند کا کال دیا ہے تو جاہی رہ بی جے پی کے ساتھ پہلی بات کوئی آنے کو تیار نہیں ہے بی جے پی نے بی جے پی نے بات کی تھی کہ ایک ساجہ مورچہ بنے بی جے پی کوئی ایک امید تھی کہ ایک ساجہ مورچہ بنے گا کیونکہ جب بھی ایک ساجہ مورچہ بنے گا چاہیے انیٹیڈ فرنڈ کا ہو یا نیشنل فرنڈ کا بخورز کے خلاف یا ایمرجنسی کے خلاف جب بھی تمام وی پکشی دلوں کا ایک مورچہ بنا اور بی جے پی نے ساتھ دیا اس کا اور بی جے پی ان کے ساتھ گئی ہے تب ہی سرکار کانگریس سرکار کو گھار دیکھا گیا ہے بی جے پی شادیسی امید میں ہے کہ ایک شروعات تو ہی ہے لیکن ایک چیزو صافے چنانوی محل بننے لگا ہے تمام پارٹیاں اپنی پوزچننگ کرنے لگی ہیں اور ایسے میں بی جے پی کو لگ رہا ہے کہ دباؤ سماجوادی پارٹی بی ایس پی اور ڈی ایم کے پر بھی بڑھ گئے آئے تو جاہیر ہے ایک بی جے پی ویٹ اینڈ واش کی پولیسی میں فیرحال جل رہی ہے ملکل یعنی وہ انتظار کریں گے وہ انتظار کریں گے کہ کل تک کیا واقعی سماجوادی پارٹی کوئی فیصلہ لیتی ہے یا پھر نہیں ہمیں تابہ بنے رہی ہیں بیچ ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں منوگیا کا منوگیا ہماری سنباداتا لگاتار ہمارے ساتھ کولکاتا سے بنی ہوئی ہیں منوگیا سوال یہ ہے کہ کہاں تک اور کیا کیونکہ ممتہ بانے جی یہ ساب شبدوں میں کہہ چکی ہے کہ وہ چوبی سلنڈر سے کم میں نہیں مانے گی ڈیزل بھی فڈ آئی بھی پھر یہ دو دن کا وقت جو انہوں نے لیا ہے اور یہ جو چھیتا کشی اور نوک جھوک اور لڑائی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی شاید ضرورت ہی نہیں تھی کیا وہ بھی کل کے بھارت بند کا اعلان بھارت بند کا انتظار کر رہی ہیں پھر کوئی بڑا فیصلہ لے وہ دو چیزیں جانتی ہیں کہ انہوں نے پہلے سا پبلک سینٹیمنٹ کر لیا ہے اور ایک ایموشنل سپورٹ ان کو مل گیا ہے کیونکہ ہر آدمی مہنگائی سے پریشان ہے اور اس مہنگائی کی پریشانی میں انہیں ایک ایسا میتنیتہ ملا ہے جو اپنی ان کی آواز میں جو عام جنتہ کے دکھ درد کو سرکار تک پہنچاتا ہے اور سرکار کو ہلانے تک کی طاقت رکھتا ہے بھلے ہی وہ کولکاتا میں ہو لیکن اس کا دوسرا پکش یہ ہے کہ پنچائت چناؤ ہونے والے ہیں اور ممتاب انہر جی کو پتا ہے کہ جو ووٹر ہیں پنچائت چناؤ کے وہ سارے گرامیڈ علا کے لوگ ہیں یا رورل ووٹ بینک کہتے ہیں اسے بنگال میں اور ایسے میں ووٹ وہی کریں گے جو مہنگائی سے پیڑت ہو اور اگر ترمول کانگریس ایسے میں کانگریس کا ساتھ دیتی ہے جو خود کے اندر میں ہے اور لگاتار مہنگائی کا کارن اسی سرکار کو تھیرایا جا رہا ہے لہٰذا ووٹ پانا بہت مشکل ہوگا ممتاب انہر جی ایک چیز بہت کلیرلی جانتی ہے کہ وہ ہمیشہ جنت جنتا کے ساتھ اپنی جو ایمیج ہے اس کے ہاتھ رہی ہیں اور سب سے مہترپون بات یہ ہے کہ وہ ان کی جو اونسٹ ایمیج ہے اس کا انہیں سب سے ادا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کبھی بھی چیلنج کر دیتی ہیں اور اس بار انہوں نے پھر ایک بار یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر چیلنج کرنے کی ہمت ہے ان کے اندر تو اسے آگے بڑھانے کی بھی اور یہ جو چھیٹا کشی کا دور ہے یہی نفائی کرے گا کہ آخر کار کی ان رشتوں میں کانگریس اور ترمول کانگریس کے رشتوں میں کڑواہت کتنی آئے گی بلکل اور بہت صاحب گوئی سے آج انہوں نے کہا بہت صاحب گوئی سے آج انہوں نے کہا منو گیا کہ میرا استطوہ ہی ختم ہو جائے گا اگر میں عام آدمی اور اس کے جڑے ہوئے تمام تحصلوں پر نہیں بات چیت کروں گی ان کے ساتھ جڑ کر نہیں رہوں گی ان کے مددے نہیں اٹھاؤں گی سرکار کے جن بیروضی نیتیوں میں اس کا ساتھ دے دوں گی تو پھر میرا ہی استطوہ ختم ہو جائے گا یہ انہوں نے صاحب کہا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا مطاب سنہ بنو گیا لائی والا ہمارے سنباداتا بنے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ابھی یہ خبر اور اس کے ساتھ ہی تمام جو حلچل ہے وہ اور بھی تیز ہو رہی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی بھی ایک کے بعد ایک اپنی طرف سے پرتکریا کبھی امبیکہ سونی سامنے آتی ہے کبھی جنار دندوی ویدی آئیے آپ کو پہلے سناتے ہیں امبیکہ سونی سوچنا ایون پرسارن منتری پرسارن منتری جی نے جیسے فیدامرم جی نے بتایا دو مرتبہ پچھلے چار پانچ دنوں سے پیاس کیے ہیں ممتہ بانے جی سے خود بات کرنے کے اس کے دعویے فیدامرم جی احمد پٹیج جی نے بات کی مگل روئے سے اور کچھ تی ایم جی کے ساتھیوں کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ ایک بقاعدہ سمپر بنانے کا پیاس کیا گیا ہے اب وہ بات نہیں ہو پائی پرسارن منتری جی کی ممتہ جی کو شاید سمیں نہیں ملا تو نہیں ہو پائی گا لیکن ہم لوگ یہ پیاس ضرور چاری رہے گا کہ جو ٹی ایم سی کے منتری یہاں آئیں گے الگ الگ محکموں میں وہ ہمارے سہوگی ہیں تو ان سے بھی بات چیت کی جائے گی باملہ سپسٹ کیا جائے گا کہ کیوں یہ باتیں ہوئیں